اسلام علیکم فرینڈز میں اس وقت سجاد کے ساتھ ایک افطار پارٹی پہ جا رہا ہوں سجاد اور فیصل بھائی کے بہت ہی جگری دوست ہیں محمد ارفان انہوں نے آج افطار پارٹی رکھی ہے اور میں اس وقت کو تھکملی وائز کے ساتھ ہوں اور یہ میرے پیچھے حسنین بیٹھا ہوئے ہیں اور یہ مبشر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو تو آپ جانتے ہیں یہ سجاد صاحب ڈرائیف کر رہے ہیں اور جو افطار پارٹی کے جو سینز ہیں وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور میرے ساتھ رہنے آپ نے تو ہم نے دیتا ہے آپ نے پاکاتیا جانت کی خانت نہیں ہے ویڈیتن ہے وہیڈیو پاکاتیا قراری پروزی اور پروزی tapi اس نے جانت کی خانت ل weap enormously تو یہ بایو ویڈیو بھائی بتو� کندشر بھائی اپنی ہے جوڈر فانت سابر میں نے صرف وقت مجھے ویڈیوی زیادر حسنان ویڈیوی زیادر پر شباز امد اور یہاں جوڈیوی زیادر پرسائن جوڈیوی زیادر پرسائن جوڈیوی زیادر مواند مجھے بناس بھرکتے ہیں جوڈیوی جوڈیوی موسیقا 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 میں اس وقت یہاں رائیوینڈ میں موجود ہوں چوہدری عرفان سابر کے ڈیرے پر انہوں نے آج ایک بہت زبردست اور ایک بہت بڑی افتاری کا انہوں نے انتظام کیا آج عرفان بھائی ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ عرفان بھائی سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کروایا آپ تاری میں آپ کا یہ اچانک پلان کس طرح سے منا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری دعوت پر تشریف لے کے آئے ہیں دوست وہی ہوتا ہے جو بھائی بندی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ چلے میں سب سے پہلے اپنے بھائی یہ فیصلہ شکر گزار ہوں جو آپ کو اپنے ساتھ لے کے میرے دریب کھانے پر تشریف لے کے ہیں یہ بھائی جن نے میرا افتار دینر کا مقصد یہ ہی تھا کہ میں تمام بھائیوں کے جہاں کٹھا کر سکوں اور کافی ٹائم ہو چکا تھا کہ دوست نہیں ملے تھے ہم کو گیترنگ کٹھی کریں کچھ یہ مارے بھائی کراچی سے تشریف لے کے آئے ہیں اور کچھ میں مسائب ہی ہیں رائیوین کے بھی نوجوار میرے پاس تشریف فرما ہے میں ایک گیترنگ کٹھی کرنا چاہتا تھا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے گپ شب کریں اور تھوڑا ساتھ ٹائم انجوائے کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی افتاری قبول کرے اور اللہ پاک آپ اس کا بہت زیادہ عجر دے اور آپ کے رسک میں برکت اتاک کریں آپ بھائی ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوست آنے میں کوئی دوست کچھیرا پر مسکراہ نہیں ہوتی آپ بھائی آئے ہیں اور یقین کریں کہ سوپر نو بجے کا اٹھا ہوں میرے نہ تھکاوت ہے نہ ہی مجھے کچھ فیلنگ ہو رہی ہے خوش ہی ہو رہی ہے کہ آپ میرے پاس ہے اور زانہ ڈیلی ہیں ایسے ہی بیٹھ کے گپ شپ کرتے رہے انجوائے کریں کھانا شانا کھائیں سب کچھ کریں انجوائے پارٹی انشاءاللہ ایسا مبشر بھائی آپ میرے ساتھ آئیں آپ کو کیسا محسوس ہوا تاریخ کا انتظام اور آورال جو گیتھرنگ محول ہے آپ کو کیسا لگا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے انجوائی کر رہے ہیں جو میہ فیصل صاحب ہیں آپ کے بڑے لادلے اور آپ کے جگری دوستہ یہ کیا وجہ ہے یہ کیمرے کے سامنے آنے میں اتنا شرماتے کیوں ہیں کیا وجہ ہے آپ نے کبھی ان کو انوائیٹ کیوں نہیں کیا اصل میں شوشل ملیا کا ہیرو میں اپنے آپ کو سمجھوں گا ہیرو نے یہ سیرا مجھے دیا ہوئے کہ آپ نے شوشل ملیا پیانا ہے ہمارے بھائیوں نے کبھی ان کے ساتھ ان کے ساتھ میرا بسکتنے بہت زیادہ ہو گیا بلوگی سجاد سے بات کرتے ہیں سجاد سے پوچھتے ہیں سجاد ہوا یہاں پہ آئییں افتاری کیا ہے تمہیں جو ہے فرش لوپ فرش امپریشن تمہیں کیا لگا ماشاء اللہ اچھا تھا سارے بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے ماشاءاللہ اکیل کو ٹھیک ہے سارے دو صاحب آب ایٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے گپل شپ لگا رہے ہیں اور ارفان بھائی کی جو رینجمنٹ اس کے بارے میں کیا ہوگی ماشاءاللہ کمال تھی یہ ہمارے ساتھ اس وقت چود ارفان سابر کے جکری ملک وکاس بھٹا صاحب ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کو آج کا رینجمنٹ آج کی جو جو گیدرنگ کیسی لگی؟ سر آپ کو کیسی گیدرنگ لکھیں ایک ہماری چارمنگ پلیس ہے یہ ہماری چارمنگ پلیس ہے واہ یقین کریں کہ جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر دنیا میں آپ کو ایک مقلس دوست مل جائے اس سے بڑھ کر آپ کے لئے اس دنیا میں کچھ ملیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم چار لوگ یہاں پہ کٹھی ہوتے ہیں تو اس کا یہ ایک صدقہ ہے اور جو زتاق کی صورت میں اس جگہ سے نکلتا ہے اور ہمارے الفاظ تو ایسے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کے لئے بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ میرا قابل دوست اللہ تعالی اس کو اور عزت دے اور یہ میرا قابل احترام بھائی ہے ہم نے دن ہو یا رات ہو اس کو جب بھی یاد کیا ہے یہ ہمارے پاس آویلیبل ہے یہ کھان بھائی کی خاصتہ ہے اور یہ کھانا پینے چلتا رہتا ہے یہ تو روٹین ہے یہ کہ یہ کوئی نہیں بات نہیں ہے یہ تو ہمارا مشکلہ بن گے یہ ہماری ہوئی میں ہیں اور یہ انٹرٹینمنٹ یہاں کا کہہ لیں کہ یہاں کی شعبہ ہے یا جب تک آپ ارفان بھائی کے پاس نہ آئے تو یہ شعبہ نہ ملے تو سمجھے کہ یہ بکار ہیں یہ کوئی بڑی بات میاں ہمارے لئے اللہ تعالی ان کو اور دے ان کے رسک ہے حلال میں اور اضافہ کریں اور انہوں نے ہمارا کہہ لیں کہ جب بھی ان کا دل کی ہے اور جب ہمارا دل کی ہے ان کا نہیں جب ہمارا دل کی ہے ہم نے ان کو تکلیف بھی دی ہے اور ان کو زہمت دینے کا موقع کبھی میں ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ دوست ایسے ہیں کہ ان کو جب ہی تکلیف دی ہے انہوں نے ہماری فیور کی ہے اور میں صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا آپ دوستوں سے ملنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ بہت اچھی ہماری جو یہ کمیونٹی ہم جس کو ہم وائیڈ کر رہے ہیں یہ ہونا بھی ایسا چاہی ہے اس سے آپ کے جو کہہ لیں کہ جو رنجشی ہوتی ہیں انسان کے اندر اور جو فیزیبیلٹی آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ مینیز کر رہے ہیں اور میں تو سب سے پہلے میرا بھائی اللہ تعالی اس کو اور ترقی دے اور جس کا یہ اس نے خواب دیکھا ہوا ہے اللہ اس کا جلدہ جزد اس کو انشاءاللہ یہ ہم سب کی دعا ہے اور اللہ تعالی اس کو اور ترقی دے شکریہ شکریہ یہ آج کی ویڈیو میں ایک مقصد سی گف شپ کی تھی ارفان بھائی کے ساتھ بڑا اچھا لگا ان کے تاثرات ہیں وہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھے ہیں اور آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور جو لوگ فرس ٹائم جو میرے اوفیشل پیج کو دیکھ رہے ہیں کینڈلی وہ اس پیج کو لائک کریں فالو کریں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں گی اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ